ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا میں اپنے شوہر کو اب ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتی روز روز کے جھگڑوں سے میں تنگ آ گئی ہوں میرا دل کرتا ہے اسے مار دوں لیکن کانون سے ڈڑ لگتا ہے کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے گی ماں نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں تمہیں ایک زہر دیتی ہوں یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے روزانہ اسے تھوڑا تھوڑا کھانے میں دینا بس کھانا لذیذ بنانا کہ اسے شک نہ ہو لڑکی خوش ہو گئی ماں نے کہا لیکن تمہاری گھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں سارا خاندان جانتا ہے تمہاری نہیں بنتی شک پھر بھی تم پر جائے گا تو جتنے عرصے میں یہ زہر کام کرے گا تم گھر کا محول بدل دو پیاروں محبت سے رو گھر میں امن و شانتی بناو بیچارہ کچھ عرصے کا مہمان ہے اس پر شک نہ کرو بیجا فرمایشیں نہ کرو خود کو بنا سوار کر رکھو نیتھی زبان استعمال کرو تاکہ نہ شوہر کو نہ اس کے خاندان کو بار میں شک ہو کہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو لڑکی نے کہا ہاں کچھ عرصے کے لیے میں یہ کر لوں گی وہ زہر کی پوڑیا لے گئی مہینے بعد وہ آئی اور ماں سے کہا اس زہر کا کوئی توڑ ہے ماں نے کہا کیوں لڑکی نے کہا میں نے چند دن اسے پابندی سے زہر دیا لیکن وہ تو بہت بدل گیا میرا اتنا خیال رکھتا ہے مجھے اتنی محبت اس نے دی کہ میں شرمندہ ہو گئی ہوں کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں ماں میں اسے چند دن زہر دے چکی ہوں اب کیا ہوگا ماں نے کہا کچھ نہیں ہوگا وہ حازمے کا چورن تھا اس کی زندگی میں زہر تو تم تھی دوستو کسی رشتے میں یہ زہر میاں ہو یا اس کی بیوی ہو لیکن خاندان میں بڑے بزرگ بحرال حازمے کے وہ چورن ہوتے ہیں جو رشتے کی اس ہانڈی کو ذائقہ اور جینے کا صلیقہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے خاتون آئی اس نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے شہر کے درمیان محبت کوئی نہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ گھر میں ہر چیز موجود ہو لیکن میاں بیوی کا اپس میں اتفاق نہ ہو تو وہ گھر سارے کا سارا مصیبت بن جاتا ہے بچے بچارے تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ ابھی لڑائی ہو جائے گا پتہ نہیں کیا بنے گا گھر میں یہ الفت اتنی زیادہ ضروری ہے اس خاتون نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروں کوئی نہیں پیار کوئی ہو تو نبی پاک نے فرمایا بھلاو اپنے خامد کو وہ خامد آگئے حضور نے نہ دونوں میاں بیوی کا سر جوڑ کے دعا مانگی اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دے محبت پیدا کر دے نہ ان کے درمیان حضور نے دعا کر دی وہ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بھی ساتھ تھے حضور وہاں سے گزر رہے تھے وہ خاتون وہاں کھڑی تھی دوڑی آئی حضور کی خدمت میں سلام نیاز عرض کیا حضور نے فرمایا بتاؤ حال کیا ہے پتہ بی بی کیا کہتی ہے کہتی سونیا نہ نئی نہ پرانی مجھے اپنے شہر سے زیادہ نہ کوئی نئی چیز پسند ہے نہ پرانی پسند ہے مجھے اپنے شہر سے زیادہ اب کوئی چیز بھی پیاری نہیں اور حضور اس کا بھی یہی حال ہے بی بی نے بات سنائی تو جواب میں حضور کیا فرمانے لگے حضور فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں